دوستو میں ہوں کمران آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹی ایس پلس سوفیر کے بارے میں ڈیفائن کروں گا ٹی ایس پلس بیسیکلی ریموٹ ڈیسٹ اپ اور اپلیکیشن کے لیے سوفیر ہے یہ آپ کے سمال بیزنس اور لار بیزنس ان بیٹوین سب کے لیے سیوٹیبل ہے ٹی ایس پلس is the best سیٹرکس اور آر ڈی ایس آر ڈی ایس مین کے آپ کا مایکرو ساپ ٹرمیٹ سرورسز کے آلٹرنیٹ آلٹرنیٹیو کے طور پر یوز کے جاتا ہے فار ریموٹ ڈیسٹ اپ این ویب ایکسس ٹی ایس پلس سسٹم جو اس کے اندر آرڈی بیلٹ ان ڈریوز بھی ہوتا ہے یونیورسلز ڈریوز کے اور ویب ایکسس ہے ایش ٹی ایمیل فائیب جو جوا بیس ہے ان گیٹوے اور ریڈی تو بی انسٹال اون یور وینڈو سسٹم ٹی ایس پلس کی شرائط کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتا ہوں سب سے پہلے کہ وینڈو سرور 2008 سے لے کے 2019 تک سپورٹڈ وینڈو سیون اور وینڈو ٹین کو بھی سپورٹڈ ہے اگر آپ تین سے پانچ یوزر کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ آئی فائی یا اسے ایباو فو جی بی ریم اور ٹو گی گی ہرٹس تک آپ کا پروسیسر ہو اگر ٹین یوزر کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آئی فائی اس سے ایباو ایٹ جی بی ریم اور ٹو گی گی ہرٹس پروسیسر ہونا چاہیے پچیس یوزر اگر آپ پچیس یوزر کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو سکسٹین جی بی ون سی پیو اور آئی سیون یا زیان سر پروسیسر ہونا چاہیے ٹی ایس پلس کے بینیفٹس کو یہ بارے میں بھی آپ کو بتا رہتا ہوں اینی اپلیکیشن یو کن پبلش اونلین ایس ویل ایس انٹرنیٹ اونلی ون لائسنس ریکوارڈ فار اینی اپلیکیشن وچی وانٹو پبلش نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی اپلیکیشن ہے ریجسٹرٹ اس کو اس کا لائسنس پرچیس کرتے ہیں تو وہ جب ملٹی سپیسیس پہ آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو ملٹی لیسنس چاہیے ہوتے ہیں ٹی ایس پلس آپ کو یہ ڈوانٹی دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کر کے اس پر سنگل لیسنس انسٹال کرتے ہیں تو ملٹی یوزر ایک ہی ٹائم پر اس کو اکسس کر کے کام کر سکتے ہیں سنٹالیز سٹوریج اس ویل از لوکل آلسو نو نید آردی پی لیسنس آردی ریموٹ اکسس اپلیکیشن سنگل اپلیکیشن آپ کن شیر ہوت ہندرد اپلیکیشن سنگل سنگل کمپنی لوگو آپ اس پہ ٹی ایس پلس کا لوگو خاتم کر کے اپنا کمپنی کا لوگو بھی اس پہ لگا سکتے ہیں لویس کاس سیٹرکس اور دی اس پروڈکٹ آویلیبال آل آپریٹنگ سیسٹم جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کنکہ اس کے سپورٹیڈ ہے نو ریکوائرمنٹ فر ترمیل سرسیز کالس نو نید for terminal services remote desktop service license manager low cost high value and excellent performance in an easy-to-use solution supported of 32 bits colour dual screen bidirectional sound USB devices and much more enhanced admin tools simplifies the server management process advanced application control by user and by group fast file transfer between the user pc and the TS plus server رہنسی ٹھیک ہرم تیڈیو میں اتشک کی حالتی رہنسان کی باہنی ہی ٹھیکم ہوجود جانب ہوجود شرور ایسی کلیڈیو سیفتہ باؤرم ساڈیو ٹھیکم ایسی بیشتہ ڈیو ٹھیکم ڈیو ٹھیکم سابانی وباہ موس وباہ ٹھیکم ٹھیکم اس Explorer, Opera, Netscape, FileZilla secure web access with port forwarding over HTTP and HTTPS gateway portal to connect to multiple servers HTML5 client enabling connection from iPad and Android tablets website اس کی TSplus.net میں اس کا comparison بھی آپ کو define کر دیتا ہوں اگر آپ compare کرتے ہیں اس کو RDS matrix TSplus کو آپ اس میں features of benefit کے remote desktop تینوں ہی supported ہیں اس کے application publishing تینوں ہی کر رہے ہیں protocol جو use ہو رہے ہیں HTTP, HTTPS and RDP protocol compliance complete compatible with any existing network web portal میں وہ features آپ کو بتاتا ہوں جو دوسرے ہے Citrix اور RDS supported نہیں ہیں connect from tablet, iPad, smartphone without having to download any mobile application does not require internet explorer a session can be started from safari, firefox or chrome full customise of web portal and of the web application portal pages web credential to connect using a simple pin code without window credential does not need ActiveX or plugins to be downloaded and installed on the user device remote printing even from tablet and iPad starting multiple application from one single web access session install, configure and deploy web access architecture in less than a day Simplify License Model Co-current User License enable multiple sessions with the same login on all Windows versions including Windows 7, Windows 8 and Windows 10 does not require RDS calls run as server on Windows 7, 8, 10 and 2016 next video میں آپ کو اس کی installation اور configuration کرنا سکھاؤں گا thanks for watching this video